شرک کی دو قسمیں ہیں شرک کا معنی تو ہم نے ترلیہ کے بٹوارے کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات اختیارات افعال کسی اور کی طرف منصوب کرنا یا کسی درجے میں ان کو اس میں شریک جاننا یہ شرک ہے جیسے اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے کسی ولی یا نبی کو غیب دان کہنا شرک ہے یہ کہنا کہ خدا تعالیٰ نے غیب دان بنائے یہ بھی غلط ہے جیسے یہ غلط ہے کہ خدا ہے خدا کے بنانے سے خدا بنائے جیسے یہ کہنا کہ یہ خدا ہے اور خدا کے بنانے سے بنائے اوجود ہے اس طرح یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے سے غیب دان ہے غلط ہے ابن عابدین شامی نے ایک کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے سل الحسام الحندی الانسرت شیخنا مولانا خالد اندخش بندی یہ کتاب ابن عابدین کے بیالیس رسالے رسائل ابن عابدین کے نام سے چھپے ہیں ان میں موجود ہے وہاں وہ علم غیب کی تعریف کرتے ہیں علم الغیب صفت خاصت باللہ جل وعلا علم غیب تو صفت خاصت آگے کہتے ہیں انبیاء اور اولیاء لَمْ يَعْلَمُ الْغَيْبَ بَلْحُلِّهُ غیب جانتے نہیں ہے بلکہ ان کو بتایا گیا ہے آگے سن لو درنہ میں فَمَا يَكُونُ بِأَعْلَامِ اللَّهِ جو چیز اللہ تعالیٰ کے بتانے سے معلوم ہو جاتی ہے فَلَا يَكُونُ مِنَ الْغَيْبِ فِي شَئِئِنْ وہ بلکل غیب نہیں دوبارہ سن لو ابن عابدین شامی متفق ہے فریجین کے ہاں اس کا رسالہ ہے سَلُّ الْحُسَامِ الْحِنْدِي الَا نُسْرَةِ شَيْخِنَا مُولَانَ خَالِدْا النَّقْشْبَنْدِي رسائد ابن عابدین میں موجود ہے علم غیب کے بارے میں کہتے ہیں صفت مخصوصہ اللہ اولیاء اور انبیاء غیبدان نہیں ہیں ان کو خدا کے بتانے سے معلوم ہو جاتا ہے تو بھی دیکھیں تو کہا دیکھو دیکھو خدا کے بتانے سے آگے سنو فَمَا يَكُونُ بِأَعْلَامِ اللَّهِ اَعْلَمَ يُعْلِمُ اَخْبَرِ يُخْبِرُ جو اللہ تعالیٰ کے بتانے سے معلوم ہو جائے فَلَا يَكُونُ مِنَ الْغَيْبِ فِي شَيْئِنْ اس پر غیب کا اطلاق ہی نہیں ہوگا کس چیز کا اطلاق ہوگا ذَالِقَ اللہ فرمانو ہی لئی یہ سب کے سب غیب کی باتیں ہیں ذَالِقَ مِنْ اَمْبَائِ الْغَيْبِ یہ سب غیب کی چیزیں ہیں جب ہمارے پاس ہیں لیکن نوحی ہی لئی آپ کو وحی کے ذریعے پہنچ رہی آپ کو وحی کے ذریعے تو جو چیز اللہ کے علم میں ہو وہ علم الغیب ہے جب نبی کو پہنچ جائیں تو علم الوحی ہے جب مشتہد کو پہنچے تو اجتحاد و تفقو ہے جب ولی کو پہنچے تو کشہ کوئی الہام ہے اور جب ذرولی تک پہنچے تو دورے سفسی ہے لیکن علم غیب نہیں ہے علم غیب تو صفت خاصا ہے علم غیب کسنا میدان اد بجز پروردگار ہر کے اوگو ید کی میدان ہم ازوبا ورمدار جو کہہ کے غیب جان سے جھوٹا ہے اسی بات مکمہ مصطفیٰ ہرگب نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل جبرائیل اشہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار حضرت تو وہیں جانتے ہیں مل مصول و انہا پہ آلہ و من اسوائے حضرت مذرک پر ماتے جبرائیل کہ سب کچھ آپ کے ذریعہ آ رہا ہے مجھے کہاں سے پتہ چاہتے ہوئی ہے یہی بیان کر رہے دیکھو شیراغ کا ایک شاعر علم غیب کا مسئلہ جانتا ہے کہ اللہ کیسے وہاں کسی کو نہیں لیکن ہندوستان کا مجدد بیدات حاضرہ اور شرک اور کفر وہ اس کے کتابیں لکھتے ہیں کبھی حسام الحرمین کبھی المادت الغیبیہ اور کبھی الکوکب الشہابیہ اور کبھی تمہید ایمان اذا لم تستحیے فسنا ما شیطا انبیاء کا بقایا یہ ہے کہ جب حیاء نہ ہو تو جو چاہے کہتے رہو تفسیر روح المعانی میں انشاءاللہ تعالی سورة حود میں جب یہ آیت آئے گی لا آلم الغیبہ یہاں دکھاؤں گا آپ کو آلوسی نے لکھا ہے لا آلم الغیبہ اے لا ادعیل اولوہیتا غیب نہیں جانتا یعنی میں الہ نہیں ہوں سمجھ رہے بات تو انہیں غیب کا قول کرنا یہ الہ بنانا ہے اس لئے سات سو فقہاں کا متفق فتوہ ہے من اعتقدہ ان الرسول او اہدم من ال اولیائی یعلم الغیبہ کفرہ خلاصت الفتاوہ جل چار سفہ چار سو چواریس بزازیہ ہندیہ باہر نہر سب متبرات میں یہ موجود ہے کتاب مَا يَكْفُرُ بِهِ الْمَرْءُ وَمَا لَا يَكْفُرُ بِهِمْ تو جو کہے کہ ولی اور نبی غیب جانتا ہے وہ کفر کا اتقاب کرتا ہے تو شرک اللہ تعالی کی ذات صفات افعال تصرفات اس میں کسی کو کسی دردے میں بھی شریک جاننا شرک ہے اور شرک کی دو قسمیں ہیں ایک کو شرک کے اعتقادی کہتے ہیں اور دوسرے کو شرک کے فیلی کہتے ہیں شرک کے اعتقادی کی چار قسمیں ہیں شرک فی العلم شرک فی الدعا شرک فی التصرف اور شرک فی العبادہ مشہور قسمیں یہ چار ہے جس طرح اللہ سے مانگا جاتا ہے بغیر اسباب بغیر ذرائع اس طرح غائبانہ کسی کو آواز دی جائے تو یہ شرک ہے فی الدعا اور جیسے اللہ جو چاہے کرے کسی زندے مرگے کے بارے میں یہ خیال ہو کہ اس کو اختیارات حاصل ہے شرک فی التصرف ہے میں تفصیل کروں گا اس میں انشاء اللہ اور جیسے اللہ رب العزت کی عبادت کی جاتی ہے اس کے سامنے سجدہ ہوتا ہے ہاتھ بان کے کھڑا ہونا ہے اس کے نام کی قربانی ہوتی ہے نظر نیاز کی جاتی ہے اگر اس طرح کسی مخلوق کے تقرب اور خوشنوبی حاصل کرنے کے لیے کیے جائے تو وہ شرک فی الابادت ہے اور جیسے اللہ ہر ایک کو ہر وقت جانتا ہے اور اللہ پر دور قریب کا اطلاق نہیں ہوتا وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ حَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ جِبُدَا وَقَدَّعِ جب بھی دعا مانگے میں اقرب ہوں غریب تب اور کسی کو زندے یا مردے کو بغیر ذرائع اور اسباب کے اپنے آپ سے خبردار جانا جائے کہ میرے احوال اور حالات جانتا ہے یہ شرک فی الیلم ہے اعتقادی شرک تقریباً ان چار چیز ہو گیا ہے اور اگر یہی چیزیں عمل میں داخل ہو گئی افعال میں شامل ہو گئی کبھی لوگ عجی و عجیب باتیں کرتے ہیں فنان رنگ کپڑا ہم نہیں پہن سکتے فلاں دن کو ہم سفر نہیں جائے